پاکستان پاکستان میں ڈاکٹر نہیں ہیں ان دونوں جو اسلامباد کے دو سب سے بڑے ہسپتال ہیں ان کو چلانے کے لیے تو پلیز آپ یہ جو دو پوزیشنز ہیں یہ آپ جرنیلوں کو دلیں اور یہ جو جرنیل ہیں وہ کم از کم بیس اکیز گریٹ کے ہونے چاہیے مطلب کے برگیڈیر یا میجر جنرل لیول کے ہونے چاہیے اچھا اچھا یہ تو اس پہ جتنا کم بولا جائے اتنا بہتر ہے پاکستان میں ڈاکٹر نہیں ہیں میں ابھی نیو یورک میں ہوں ابھی میں آگے مڈ ویس جا رہا ہوں مجھے بہت سارے ڈاکٹر سے میری ملاقاتیں ہیں پاکستان نجاد بیس دنیا کے یہ خالی امریکہ میں نہیں کسی ملک میں چلے جائیں کہتے ہیں کہ پاکستان کے بیسٹ سرجنز ہوتے ہیں پاکستان کے بیسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس پہ بہت باتیں ہو گئیں مگر جو ایک بات نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ کس کس دھندے کو چلاتے ہیں ویسے تو براؤڈلی بہت بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے بھائیں ہیں یہ کس کس دھندے کو چلاتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو کہ ایک چھوٹی سی فیرست دوں گا کیونکہ میری فلائٹ ہے اور پھر میں آگے جانا ہے مگر ایک تو فیرست پڑھ کے بتاؤں گا کہ یہ کس کس دھندے کو چلاتے ہیں جو لیٹس ہمارے پاس فیرست آئی ہے اور آپ نے ایک فیرست کہیں نہیں سنی ہوگی آج آپ سنیں گے ایکزیکلی کتنے دھندے ہیں پچاس سے زیادہ ان کے دھندے ان کے نام نمبر وان نمبر ٹو عمران کی جو الیکشن سٹرائیجی ہے وہ اب جیل کے پیچھے سے کیا نظر آ رہی ہے یہ ہے آج کا پلان پھر افکوس عطاف حسین کا جو میں نے انٹرویو کیا ہے اس پہ بہت لوگوں کے پیٹ میں مڑوڑیں اٹھی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ انٹرویو کیا تھا کیسے تھا اور پھر چلتے چلتے ایک خاص آپ کو بات بتانی ہے کمنگ بفور بی سٹارٹ کمنگ ٹو آ شیئر لائک سبسکرائب آپشنز جو ہماری ممبرشپ آپشنز ہے وہ منیو دیکھیں دوہزار سولہ میں ایک خطاب ہوتا ہے سینٹ میں خطاب کرتے ہیں منیسٹر آف ڈیفنس اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور منیسٹر آف ڈیفنس فاجہ آصف تھے تو فاجہ سے پوچھتا ہے فرط اللہ بابر پی 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 کا کہ بھئی یہ کتنے بزنس چلاتے ہیں اب فاجہ جو ہے آج کل پھر سے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ انو آبا ہے تو ہم نے فاجہ کی فیرس جو ہے آپ کے لیے نکالی ہے فاجہ کہتا ہے فرط اللہ بابر کو دوہزار سولہ میں بتاتا ہے کہ جناب اس وقت جو پاکستان فوج ہے اب یہ کتنی پرانی لسٹ ہے آٹھ سال پرانی لسٹ ہے اس کے بعد سے سینٹ میں پاکستان آمی کے بزنسز ڈسکس نہیں ہوئے یہ اس زمانے میں بائد ہوئے ان دنوں کی بات ہے جب فاجہ کی اور میہ محمد نواز شریف کی کشیدگی تھی آج کل تو یہ گھر جمعی بنے ہوئے مگر ان دنوں میں ان کی کشیدگی تھی فوج کے ساتھ تو انہوں نے بہت لمبی ایک لسٹ مکالی کیونکہ فوج انہیں ان دنوں میں پسند نہیں آ رہی تھی رائل شریف کو ایکسٹینشن چاہی یہ تھا پانیما لیگز ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک فریس نکالی وہ فریس ہمارے پاس جناب آئی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ فوج کے پاس پچاس پروجیکس یونٹس اور ہاؤزنگ کالنیز ہیں اور یہ فوجی فاؤنڈیشن شاہین فاؤنڈیشن جو اے فوز چلاتی ہے اور بیریر فاؤنڈیشن جو نیوی چلاتی ہے اور آمی و اے فیل ٹرس جو آپ اس لیے آمی چلاتا ہے اور دیفنس ہاؤزنگ ارثورٹی کے ماہ تحت ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ آٹھ ڈی ایچ ا سب سے بڑے جو بزنس ہیں پہنچ کے وہ آٹھ ڈی ایچ اے ہیں جو آرڈننسز کے تھوک کراچی لاہور راول پرنی اسلامباد ملکان بزروالہ بہاولپور پشاور اور کوئٹا کے شہروں میں انہوں نے بنائے ایک تو یہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بیریہ جو ہے بیریہ ہاؤزنگ نیوی والے بیچارے کہتے ہیں کہ نیوی والوں کے پاس جو ہے کوئی ہاؤزنگ کالنی نہیں ہے کیونکہ نیوی والوں نے تو اپنا نام ملک ریاس کو بیریہ جو ہاؤزنگ ہے اسے بیج د دیا تھا مگر کہتے ہیں کہ نیوی والے الین جی پروجیکٹ کی بات میں گھسٹے ہیں تو یہ دوہزار سولہ میں کم از کم ان کے پاس یہ سیچویشن تھی اور اے فوز کے پاس کہتے ہیں کہ گیارہ جو ہیں پروجیکٹس ہیں اور فوج کے پاس جو ہیں انکیورنگ آمی ویل فرے ٹرس سولہ پروجیکٹس ہیں اب آتے ہیں کہ فوج کیا چلاتی ہے آمی ویل فرے ٹرس کرتا ہے اب یہ میں پھر سے آج کا موضوع اس لیے ہے کیونکہ کل پھر سے رمائنڈ کر رہا تھا چا ایک نوٹیفکیشن ج کیا رہی ہے ہیلپ منسٹری کہہ رہی ہے یہ پاکستان میں ڈاکٹر نہیں ہے مگر فوجی ہیں تو ڈاکٹروں کو فارغ کرو ڈاکٹروں کی گھوج اور فوجی راج تو یہ اب میں بتاتا ہوں کہ کیوں پاکستان میں فوجی زیادہ ہیں اور باقی جو ہیں ڈاکٹر کیوں کام ہے دو سٹرٹ فارمز ہیں جی فوج کے پاک پتن میں اکڑا مری آمی ویل فرے شگر ملز بدین میں ہیں اسکری پروجیکٹ جو ہے شوز اور ولن سوٹر بناتے ہیں یہ لہور میں آمی ویل فرے میس این بلو لگون ریسٹرانٹ ہے ان کا بلو لگون میں میں نے کھانا کھایا آپ بھی کھین جا کے اگر آپ کو اجازت ملو در جانے کی راول پنڈی میں ہیں ریل اسٹیٹ میں ان کی جو ہیں تین ہاؤزنگ سکیمز ہیں لاہور بڑا بیر اور سنگ جانی میں یہ ڈی ایچ اے کے علاوہ ان کی ہاؤزنگ سکیمز ہیں اسکری جنرل انشورنس کمپنی ہیں ان کی اگر انشورنس کروانی ہیں اسکری ایوییشن سرویسز ہیں اگر جہاز لینے ہیں مال پاکستان نے پتہ نہیں کیا ہے اسکری گارڈز ہیں کیونکہ آپ کو آبیسلی آپ سیف نہیں ہیں تو ڈاکو شاکوں ہیں چور ہیں طالبان ہیں اس کے لیے آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے آپ اسکری گارڈز ہائر کریں اسکری فیولز ہیں جب آپ کا پٹرول ختم ہو جائیں آپ اسکری فیول سے پٹرول رہے ہیں اسکری سیڈز ہیں جب آپ کے پاس بھیج ختم ہو جائیں تو آپ کے پاس لگانی ہو تو آپ ان کے پاس جائیں اسکری انٹرپرائزز ہیں جب آپ نے بزنس کھولنا اور لونز لینے ہو تو آپ ان کے پاس جائیں فوجی سیکیورٹی سرویسز ہیں جب آپ کے پاس پولیس نہ آپ کا ساتھ دے ایف سی آپ کو آپ کو نہ ہیلپ کرے تو آپ ان کے پاس چلے جائیں اسکری اپیرل ہے جب آپ ننگے ہو جائیں گھوکے ہو جائیں تو آپ گلو لگون میں کھانا کھائیں اور اسکری لگون میں اور اسکری اپیرل کے کپڑے پہنیں تو یہ تو ایک تو یہ ہو گیا آرمی ویل فیر ٹرسٹ کو سپورٹ کریں اپنی فوج کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان میں ڈاکٹر نہیں ہے مگر فوجی ہیں جو چلاس پھر فوجی فانڈیشن پہ چلتے ہیں یہ بھی فوجی آمی ویل فیر ٹرسٹ تھا جب آپ کو بھوک لگے تو آپ فوجی سیریل کھائیں جب آپ کی گیس ختم ہو سندی لگے آپ فانڈیشن گیس یوز کریں فوجی فوجی گیس اور فوجی گیس اگر آپ نے ضرور یوز کر دی ہے کیونکہ فوجی فرٹلائزر جو ہوتا ہے فرٹلائزر کمپنی ہیں وہ ہے جب آپ نے گھر بنانا ہو تو پھر آپ فوجی سمنٹ یوز کریں جب آپ کے پاس انجنریٹر میں تیل ختم ہو جائیں تو آپ فوجی آئل ٹرمینل اور ڈسٹلری کا تیل استعمال کریں جب آپ کے پاس بجلی ختم ہو جائے تو آپ فوجی کبیر والا پاور کمپنی یوز کریں جب آپ کے پاس سندھ میں اگر بجلی ختم ہو جائے تو آپ فانڈیشن پاور کمپنی یوز کریں جو بھی ان کی ہے پھر صرف کھولوں گا اور اگر فوجی سمنٹ کی قلعہ تو بزار میں تو آپ اسکری سمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آبویسلی بانک اکاؤنٹ تو آپ نے کھولنا ہی اسکری بانک میں ہے فانڈیشن وینڈ جب آپ کے پاس بل زیادہ ہوں آپ نے وینڈ کا لگانا ہو پلانٹ گھر میں تو آپ ان کی آپ جو ہوائی جو ان کی وہ ہے پاور ہے وہ بھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں نون پاکستان ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے نون بارہ بجے ہوتے ہیں میرے تو سب بجے میں شاید ان کے اگر آپ کی سب پہ بھی اگر آپ بھی ماتے پہ بارہ بجے ہیں تو نون فانڈیشن یہ بھی فوج چلا دی ہے اور بھوک لے گئے آپ کو تو فوجی میٹ کے تکے کھائیں آپ کی فوجی میٹ ضروری ہے فوجی میٹ پروٹین آپ کو ضرور ملیں گے شاید آپ کے بنا دیے جائیں فوجی فرٹلائزر ہے فوجی اکبر پارشا مرین ٹرمنل ہے اور اگر آپ نے کسٹی میں بیٹھ کے بھاگنا ہو تو آپ پھر ادھر چلے جائیں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرا وقت ہو گیا فلائٹ کا مگر آج میرے پاس اگر اور وقت ہوتا ہے میں آپ کو بتا تھا کہ اے فوس کے پاس کیا ہے اے فوس کے پاس شاہین اے پورٹ سروسز ہیں شاہین ایرو ٹریڈرز ہیں اے فوس کے ساتھ میں اتنا ظلمی کروں گا لیکن اے فوس بچاری پھر بھی کام کر لیتی ہے پرفارم کر دیتی ہے سکسٹی فائف سیونی ون میں اے فوس نے پرفارم کر دیا ایون دوہزار انیس میں اے فوس نے پرفارم کر دیا مگر اے فوس بھی سویٹر بناتی ہے شاہین نٹویر بناتی ہے شاہین ان کا کامپلیکس ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی ہیں ان کی سکول بھی چلاتے ہیں بچارے پیلٹ ہیں غریب ہیں سیدھے لوگ ہیں نیوی کی ہمارے پاس اس وقت لیس نہیں ہے نیوی کا ہمیں خالی یہی پتا ہے کہ نیوی جو ہے وہ الین جی کے بزنس میں دھندے میں جا رہی ہے اور اپنا نام انہوں نے ملک ریاس کو بیچا ہوا ہے سیکنڈ آم غازہ لائس لائس فائیو منٹس لوں گا غازہ میں جو ہو رہا ہے اس میں آج آپ کو پتا ہے کہ آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں نمبرز آ گئے ہیں بینجنمن نینٹین یاہو کی اگر آپ نے سپیچ نہیں سنی یہ تاریخی سپیچ ہے جو اسرائیل کے جو وزیر آزم میں یہ تاریخی سپیچ اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل کے وزیر آزم نے بیسکلی جنرسائیڈل اسے کہا جا رہا ہے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج ایک اور اعلان جنگ کہا ہے کہ یہ سیکنڈ وار آف انڈیپنڈنس ہے اسرائیل کی پہلی وار آف انڈیپنڈنس میں آپ کو یاد ہوگا آم تقریباً سات لاکھ فلسطینی شہید ہوا ہے اسرائیل کی جو آم آ نیت ہے وہ صاف نظر آنے لگ گئی ہے کہ بیسکلی یہ پورے غزہ کو ایویکیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں پورے غزہ کو لینا چاہ رہے ہیں اب اس سب میں میں گھس سکتا ہوں کہ آپریشنز کدھر ہو رہے ہیں آبیسلی اب زمینی آپریشنز ہو گئے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ زیادہ تر ستر فیصل سے زیادہ جو لوگ اس وقت شہید ہوئے ہیں یہ جو آٹھ ہزار لوگ ہیں ستر فیصل سے زیادہ بچے ہیں اور آہ خواتین ہیں مگر یہ سب آپ نے باتیں سنی ہیں جو آپ نے نہیں سنی بات اس پہ غور کر جو آپ نے نہیں سنی بات تو پاکستان فوج اس وقت لوگوں کو کیوں بند کر رہی ہیں کیوں اٹھا رہی ہیں جب کینیڈا میں ادھر نیو آک میں ابھی لندن سے میں یہ ہوں ادھر پوری دنیا میں اگر اسرائیل کے خلاف لوگ کٹھے ہو رہے ہیں اپنے ملک میں نہیں کٹھے ہو سکتے کیوں والے why not because فوج اس وقت تھوڑی سی وریڈ ہے کہ جو یہ فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو پارٹیز پولٹیسائز کر رہی ہیں اور ایک طرف جدہ الیکشن کا موڈ ہے دوسری طرف جدہ یہ جو فورن پولیسی کا جو ایک مدہ ہے اس کو ویپنائز کر کے اس کو یوز کر کے اس کو سوشلائز کر کے لوگوں کا جو غصہ ہے اسرائیل کے خلاف وہ ووٹ میں نہ تبدیل ہو جائے اب یہ اس کی مثالیں ہم نے پی ٹی آئی میں بھی دیکھی ہیں جماعت اسلامی میں بھی دیکھی ہیں ایون لون لیگ کے جلسے میں محمد نواز شریف اور اس سے پہلے اس کا جو سن ان لاؤ ہے کیپٹن سفدر اس نے کیپٹن سفدر نے تو ایک جلسے میں کہہ دیا تھا کہ ہندوستان اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے غزوہ ہند اور جہاد ہونا چاہیے مگر ہر پارٹی اے جو عوام کا جو غصہ ہے اسرائیل کے خلاف ہر پارٹی اس کو یوز کرنا چاہ رہی ہے الیکشن کے پارٹی اس کے لیے یہ ہر پارٹی کا حق ہے مگر آبیسلی حق تو ہر پارٹی کا پاکستان میں کم اسکم نہیں ہے اور انہوں دو زیادہ تارہ پاکستانی عوام کا اگر سروے لیں تو دے وونٹ دیسگوی کہ اسرائیل ذاتیاں کر رہے ہیں مگر چکر یہ ہے کہ یہ چاہ نہیں رہے کہ یہ الیکشن ایشو بان جائے لوگوں کا غصہ بیسے تو فورن پالسی پاکستان میں کسی بھی کیمپین میں فورن پالسی اکثر ہو بیشتر فورن پالسی کبھی نہیں الیکشن کا ایشو الیکشن کا حصہ بنی انڈیا والے پھر بھی پاکستان کو بوگی مین بنا کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں پاکستان میں کبھی فورن پالسی کو الیکشن ایشو پہ نہیں بنا گیا پاکستانی بچارہ روٹی کپڑا مکان برادری پیٹ بھرنے کے لیے ووٹ دیتا ہے مگر اس بار یہ ایشو بن سکتا ہے کیونکہ جنگ اتنی بڑی ہے اس لیے جو پارٹیز اس کو ایشو بنا سکتی ہیں اور گین کر سکتی ہیں سپیشلی پی ٹی آئی سپیشلی جماعت اسلامی جو سسٹم کے ساتھ نہیں ہیں ان پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگوں نے پوچھا دا مجھ سے کہ اس پہ بات کریں کہ کیوں نہیں بات کرنے دے رہے آپ کو کیوں نہیں آپ کو فلسطین پہ بات کرنے دے رہے ہیں that's the second issue third issue یہ ہے جناب کہ پی ٹی آئی کی tough choices آخری دو منٹ رو پی ٹی آئی کی tough choices اس لیے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی obviously اب امران خان لگ رہا ہے کہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے سی الیکشن لڑے گا so they need to get wise اس لیے پی ٹی آئی نے پی پی کے حق میں جو ہے recently جو بات بولی ہے کافی clear ہے پی پی کے حق میں نہیں بولی پی پی کو praise کیا ہے کہ پی پی نے جو level playing field demand کی ہے اس پہ پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں کہ جی اچھی thank you for remembering us مگر اس میں پی پی کا دغلاپن زیادہ ہے پی پی کی جو ایک practicality زیادہ ہے اور پی ٹی آئی کی weaknesses جو ہیں وہ زیادہ ہے آم اس سب میں فوج کا جو میں نے بتایا تھا کہ go slow ہے غزہ پر rap کرتے ہیں فوج کا ایک تو یہ ہے کہ لوگ weaponize نہ کریں political parties ایسے weaponize نہ کریں اس کو election کے لیے مگر ایک اور چیز ہے کہ فوج اس وقت اپنی جو lead ہے وہ لے گی اس میں اس کی مشرق وسطہ میں جو اتحادی ہیں انہی سے لے گی اور کسی سے زیادہ نہیں لے گی اب آپ فوج جو ہے گوش ووش بنا رہی ہے سوٹر بنا رہی ہے ان کو گوش کٹنے دیں کسائی کا کام کرنے دیں کسابوں کا کام یہ ویسی کرتے ہیں ان کو یہ کام کرنے دیں آپ کے جو nuclear weapons ہیں اور آپ کی جو اتنی بڑی آپ نے فوج پڑی کی وہ کسی کام کے نہیں ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ middle east کی powers especially saudi arab جب change کرے گا policy تو پھر پاکستان کی شاید فوج policy change کرے گا اس کے ساتھ چلتے چلتے آخری بات عطاف حسین کا جو میں نے انٹرویو کیا لندن میں بہت شکریہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا اسے ہزاروں اس کے کامنٹس آئے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ انٹرویو فوج نے کروایا ہے اس میں کچھ میرے دوست بھی ہیں کچھ میرے کالیگز بھی ہیں شرمناک بات ہے کہ مطلب ایسے ایسے وقت پہ جب میڈیا کو یک جیتی دکھانی چاہیے جب میڈیا کو especially independent journalist جو ہیں ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم ملک واپس نہیں جا سکتے ہمارے خلاف cases ہوئے میں ہیں ہماری families کو harass کیا گیا ہے ہمارے accounts freeze کیے گئے ہیں عجیب سی بات ہے کہ ایسے وقت میں ایسے ہی لوگ جو خود بھی affected ہیں شاید ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں aspersions cast کر رہے ہیں کہ یہ فوج نے یہ انٹرویو کروایا یہ انٹرویو فوج نے نہیں کروایا یہ انٹرویو ایک بندہ ہے جس کا نام ملک واپس حسین ہے اور ایک بندہ ہے جو وجاہت اس خان ہے ان کے درمیان ایک رابطے نے کروایا ہے رابطہ میں نے ڈریکلی کیا ہے اور رابطہ مجھ سے ڈریکلی کیا گیا ہے اور کوئی اور آدمی involved نہیں تھا اس سب میں جو میرے دوست ہیں کالیگز ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں مگر اگر بات اٹھانے کو ہاتھ انگلیاں اٹھانے کو انگلیاں اٹھانا بڑا آسان ہے it's very easy but I don't want to get into person making personal aspersions about them تھوڑی سی اس وقت یقجہتی کی ضرورت ہے especially میڈیا پہ پاکستانی میڈیا پہ کاشف باسی کے ساتھ اور ہماری جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں یوٹیوبرز کے ساتھ ان کے ساتھ جو اور ہیں this is the time to be together and and not not blame each other and finger point each other اگر میرا انٹرویو لوگوں کو پسند آیا ہے اس میں اللہ کا اور اللہ کی جو ہے اللہ کا شکر ہے اور لوگوں کو جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں I thank them اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا regarding how I did this interview interview میں سب سوال نہیں میں کر سکا maybe اگلی بار اللہ تعالی مجھے chance دے بہت لمبا interview تھا بہت سارے اور سوال تھے professionally آپ مجھے بات کریں کہ وجہاہ تم نے یہ نہیں پوچھا یہ پوچھا اوہ ٹھیک ہے میں یہ کہنا کہ فوج نے interview کروایا ہے تھوڑی سی شربناک بات ہے جن لوگوں نے بولا ہے you know who I'm talking about anyways I got a flight take care share کریں like کریں subscribe کریں comment کریں مجھے اجازت پاکستان زندہ بات